موسیقی پی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یہ اتحاد مہنگائی کے خلاف اور معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گا معاہدے کے مطابق سپیکر کومی سامنی نون لیگ سے جب کے چریمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا پیپلز پارٹی وفاقی قابلہ میں شامل نہیں ہوگی چیف الیکشن کمیشنر فوری طور پر استیفہ دیں تحریک انصاف نے بڑا مطالبہ کر دیا راہنما پی ٹی آئے برسٹر گوہر خان کہتے ہیں کمیشنر راوت پینڈی نے واسعے طور پر بتایا کس قسم کی دھاندلی ہوئی نتائج فرم پنتالیس کے تحت جاری کیے جائیں ایسا نہ کیا گیا تو آئی ایم ایف سے پروگرام متاثر ہوگا بانی پی ٹی آئے سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مزید بولے بانی پی ٹی آئے کو سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ مہائدے سے اگاہ کر دیا پچواز ایم این ایس کی فیرس الیکشن کمیشن کو بھیجوا چکے ہیں مقصود نشستوں کے لیے کل درخواست دیں گے ایوان بالا میں مبینہ انتخابی دھاندلی پر گرما گرم بحث چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی اور استیفے کا مطالبہ پی ٹی آئے کا الزامہ نون لیگ دفاع میں آگئی پی ٹی آئے کے سانیٹر علی زفر بولے پری پول دھاندلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دھاندلی کی گئی سانیٹر عرفان صدیقی کا جوابی وار بولے ہو سکتا ہے پانچ دس سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہو الیکشن میں مسئلہ ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کے فارم پینتالس مقدس ہیں جماعت اسلامی کے سانیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے پیپس پارٹی کے سانیٹر تاج ویدر نے کہا کسی جماعت کے انتخابی نشان چھینہ جانا آوان کی توہین ہے مرشل لائن فرادی فیصلہ ہے فوج بطور ادارہ نافذ نہیں کرتی ہم ماسی کو دیکھ رہے ہیں مگر مستقبل کو مدنظر نہیں رکھ رہے چیف جسٹس کازی فازیزہ کے زلف کار بھوٹو ریفرنس میں ریمارکس کہا ایک جسٹ نے انٹرویو میں کہا ان پر دباؤ تھا اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بینٹ سے الگ ہو جانا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کاروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا صبح نو بچے پیش کیا جائے اختیارات سے تجاوز کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جاری عدالت نے ارفان نواز میمن کے نقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے نام بھی ای سی ال میں جاننے کا حکم دے دیا سابق کمیشنر راول پنڈی کے عظامات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے آروز کے بیانات کلم بند کر لیے ذرائع کے مطابق راول پنڈی ڈیفیشن کے قومیوں صبحی سمیوں کے آروز کے بیانات ریکارڈ کیے گئے بیانات میں دھاندلی کے عظامات کو مسترد کیا گیا پیمرہ نے سابق کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانسپنس کا ٹرانسٹر بھی الیکشن کمیشن کو دے دیا ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے ریپورٹ کی تیاری پر کام شروع کر دیا توقع ہے ریپورٹ آج تکیقاتی کمیشن کو پیش کر دی جائے گی شہدید برباری سے ملک بلائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوش خیب پکتو خان، گلکت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہار برف سے ڈھک گئے سواد کی سرکیں برف میں دھپ گئیں کالام و مالم جبا میں پیدک چلنے والے راستے بھی بن وادی نیل موادی لیپا میں ڈھائی فٹ اور پہاڑوں پر پانچ فٹ تک برف و مصلحاتی نظام متاثر برباری کی وجہ سے تحید آباد اور کنڈلا کے در میں برف میں پھسی دس سے زائد گاڑیوں کو نکالیا گیا خیب پکتو خان میں مقلب حدیثات آٹھ افراد جانباک ہو گئے امریکہ نے جزائر کی غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد تیسری مرتبہ ویٹو کر دی آرف نیٹیا کے مطابق قرارداد کے حق میں تیرہ ووٹ پڑے برطانیہ نے ووٹنگ سے اشتراف کیا اسرائیل کی غزہ میں بربر یہ تھم نہ سکی چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو سات فلسطینی شہید ایک سو پینتالی سخمی برطانی شہزادے ویلیم نے غزہ میں جنگ بندی کا متعلقہ کر دیا اسرائیل کی ماہ رمضان تک یہ غمالی رہا نہ کرنے پر رفعہ میں زمینی آپریشن کی دھمکی یورپی یونین نے اسرائیل کو رفعہ پر چڑھائی کرنے سے خبر داہتر دیا اور ایچ پیل پی ایس ایل میں ملتان سلطانس کی مسلسل دوسری فتح اسلام آباد یونائٹیڈ کو سنسنی قیس مقابلے کے بعد پانچ بکٹو سے شکست نے دی ملتان سلطانس نے ایک سو پینتالی سرنس کا حدف آخری آور میں حاصل کیا ریزے ہینڈرکس اچاون اور کپتان محمد رزوان تنتالی سرنس بنا کر نمائی رہے پاکستان تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر سے ستیفے کا مطالبہ رحمہ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کہتے ہیں کمیشنر آول پنڈی نے واضح طور پر بتایا کس قسم کی دھانگلی ہوئی الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا نتائج فارم پینتالیس کے تحت جاری کیے جائیں بانے پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مزید بولے بانے پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ معاہدے سے آگاہ کر دیا پچاس ایمین ایس کی فہرست الیکشن کمیشن کو بھیجوا چکے مقصود نشستوں کے لیے پرسون درخواست دیں گے مسلم لیگ نون بارہ نشستوں کے ساتھ بلوچستان میں پہلے نمبر پر آگئی پی بیک تالیس اور اکیابن سے آزاد امیدوار ولی محمد عبدالخالق نون لیگ میں شامل شہباز صریف کا نو منتخب آزاد امیدواروں کی شمعوریت پر خیر مقتم شہباز صریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں اس تحکام کی ضرورت ہے مسائل لڑائی سے نہیں مل کر چلنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں ادھر پنجاب سے بھی مزید دو آزاد ارہ کی نون لیگ کا حصہ بن گئے پی پی ایک سو اسی سے احسن رضا پی پی ایک سو اٹھائیس سے غزم فرقریشی کی نون لیگ میں شمعوریت نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ملاقات میں دونوں کو مبارک بات دی آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے یہ اہوان بھی ہے میدان بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے آ جائے اہوانوں کے اندر اتجاج کریں سینٹ میں مبینہ انتخابی دھانلی پر گرمہ گرم بحث چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی اور ستیفے کا مطالبہ پی ٹی آئی کے الزامات نو لیگ دفاع میں آگئی پی ٹی آئی کے سینٹر علی زفر بولے پری پول دھانلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دھانلی کی گئی عوام نے جسے منڈیٹ دیا ہے اس کو آنے دیں سینٹر عرفان صدیقی کا جوابی وار بولے ہو سکتا ہے پانچ دس سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں ہمارے ہر انتخابات میں ایسا ہوتا رہا ہے الیکشن میں مسئلہ ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کے فارم پینتالیس مخدس ہیں آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے تو دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کہاں تھے جماعت اسلامی کی سینٹر مشتاق احمد کہتے ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے بولٹ نے بیلٹ کو اغواح کیا داندی کی تحقیقات کے لیے با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے پیپلز پارٹی کے سینٹر تاج حیدر نے کہا کسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا جانا عوام کی توہین ہے ملک کی مسائل ختم کرنے کے لیے سب مل کر بیٹھیں مارشل لاؤ انفرادی فیصلہ ہے اسے فوج بطور ہدارہ نافذ نہیں کرتی ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں مگر مستقبل کو مدین اصر نہیں رکھ رہے چیف جوزز قاضی فائزیسہ کے زلفکار بھٹو ریفرنس میں ریمانکس کہا ایک جج نے انٹیویو میں کہا کہ ان پر دباؤ تھا اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بینٹ سے الگ ہو جانا چاہتے ہمارا اصل فوکس آئینی پہلو کی طرف ہے جوزز منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس میں اصل سوال کی ہے کہ کیا عدالتی کاروائی میں پروسس درست اپنایا گیا یا نہیں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے کل صبح نو بجے پیش کریں ایک سیارات سے تجاوز کیس میں اسلام آباد ہائی کوچ کا حکم جاری عدالت نے ارفان نواز میمن کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے نام بھی اسی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں نگرہ مسیر آسم کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے شعبہ باتنیات میں اصلاحات کر رہے ہیں انوار اللہ کاکڑ کا ہمالیائی نمک کی برامت کے مشتر کا منصوبے پڑتا استخد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کاربائی ایک بار پھر مؤخر نئے جج ناصر جاوید رانا نے تحال چارچ نہیں لیا کاربائی 23 فروری تک ملتوی توشہ خانہ اور سیفر کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات آئید مشرا بی بی کے تبی مہینے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورس رجوع این ایک سو تیس میں مبینہ دھانلی کے خلاف آر او سے ریپورٹ طلب الیکشن کمیشن میں یاسمن راشد کی درخواست پر نواز شریف کو نوٹس ادھر این ایک سو سترہ سے عبداللیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج آزاد امیدوار علی اجاز بھٹر نے اسلامباد ہائی کورس سے رجوع کیا پی کے چالیس من سہرہ کی دوبارہ گنتی میں نو لگی امیدوار ایک سو اکتیس ووٹوں سے کامیاب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا مبینہ انتخابی دھاندی کے خلاف احتجاج نوشہر و فیروس میں مرکزی رانومان کی قیادت میں دھرنا پیر صدر دن راشتی بولے باکس میں بیلڈ پیپرز کتنے گئے پتہ چل جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پیر پگارہ نے کہہ دیا مینڈیٹ واپس لینے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے راولپنڈی پشاور کوئٹا میں مظاہرے تحقیقات کا مطالبہ کوئٹا میں چار جماعتی اتحاد کے دھرنے کا باروان روز سٹیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف دھرنا جاری چار جماعتی اتحاد کا فارم پنتالیس کے تحت انتخابی نتائج جاری کرنے کا مطالبہ کارے سرکار میں مداخلت اور دھمکیوں کے الزام پر کادر مندخیل پر مقدمہ کراچی میں مقدمہ پریزائنڈنگ آفیسر کلیم اللہ کی مدعیت میں درش کیا گیا کادر مندخیل اینے 242 سے نامزد امیدوار تھے پی پی رہنما کی عدالت سے زمانت منظور پیشاور ہائی کوڑکا کامران بنگش کے خلاف مقدمہ منسوخ کرنے کا حکم کامران بنگش کے خلاف ڈی آئے خان بنو جترال کوہستان میں مقدمہ ترش تھے سابق سبائی وسیر پر سوشل میڈیا پر اداروں کی کردار کشی کا انسام تھا استامباد آئی کوٹ نے شیرف سلمرود کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا پی ٹی آر آنما کے خلاف کیسز کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے 24 فروری تک ریپورٹ طلب کر لی پنجاب میں نمونیا کے وار تھم نہ سکے چوبیس کھنٹے میں مزید تیرہ بچے نمونیا سے جانبہک پنجاب میں گزشتہ روز نمونیا کے تین سو چار نئے کیس ریپورٹ ہوئے میو چلٹرن اسپتال کی اپکریڈیشن ریکارڈ مدت میں مکمل نگران مزیرالہ محسن نقفی نے مریض بچوں سے افتتاح کر آیا محسن نقفی کا سٹیٹ آف تی آرٹ اسپتال کے مختلف وارڈز کا معاینہ مزیرالہ کا کہنا ہے کام عرصے میں ایک آر ناممکن کام ممکن بنایا جماعت اسلامی کا مبینہ انتخابی دھاندلی پر تائیس فروری سے احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان سے راجولہ کہتے ہیں کہ پولنگ سیشنز پر نہیں قوم کے مستقبل پر ڈاکڑا لگیا دھاندلی کے خلاف جد و جہت پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ادھر کراچی میں حافظ نمبر رحمان نے کہا کہ فارم پین تالیس کے تحت انتخابی نتائج آ جائے تو سب سامنے آئے کا چیف جسٹس آف پاکستانی ایک دفعہ اس کا ایکشن لے لے سندھ ہائی کورٹ سوشل میڈیا پر فہش مواد کی بھرمار پر برہم پی ٹی اے کو فہاشی پر مبنی مواد ہٹانے کا حکوم پی ٹی اے کا وقیل نے کہا یہ ہمارا اختیار نہیں چیف جسٹس بولے کچھ بھی کریں قابل اعتراض مواد ہٹائیں پی ٹی اے نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی پاکستان میں چار دن سے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس کی سرویسز متاثر علی محمد قان کا کہنے ہے کہ آساد ہی سارے رائے ہر شہری کا حق ہے سوشل میڈیا بند کرنے سے سچ تبایہ نہیں جوا سکتا پی ٹی اے رانوما کا ایکس کی بند ہے چیلنج کرنے کا اعلان نومنتخب لیگ راہنما پر سرکاری افسر کو دھمکانے پر مقدمہ درج پتوں کی میڈے گیتی مضاحمت پر قتل کے باعث رانا محمد حیات نے دھمکیا دی اس سے چو سے سات روز میں قاتل گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا راہنما آئی پی پی فاروخ حبیب جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کے سے بری اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تفتیشی آفیسر نے کہا ہمیں فاروخ حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے جبن میں پاسپورٹ آفیس بلوک کرنے پر ایکشن مظاہرین گرفتار نکرامسیر اطلاف بلوچستان جان اچھک سہی کہتے ہیں پاسپورٹ آفیس بلوک کرنے کی اشتیار لنگیز عمل پر کارفائی کرنا پڑی تائیس ہزار چار سو چھپن پاکستانی بیرون مل قید وزارت خارجہ کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق پندرہ ہزار سے زائد پاکستانی مختلف جرم سرزاد ہونے پر اسید دیگر انڈر ٹرائل یہ بات ضرورت ہے کہ فیض صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ باجوہ صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ افر بھیجوائی تھی کہ آپ لوگ ویو انو سی ووٹ اپنو کانفیڈنس کو واپس لے لیں اپنی قرارداد کو تو میں اسمبلی تحلیل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایکشنز کرا دیتے ہیں اور باجوہ صاحب نے زور دیا تھا کافی اپوزیشن کے لیڈران پہ کہ آپ یہ بات مان جائیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے یہ بات تاہی ہے اس میں کوئی بحث نہیں بانی پی ٹائی اتم اعتماد کی واپسی کے بتلے سپلی تحلیل کرنے کو تیار تھے پیفتہ اسماعیل کا سنسنی قیص انکشاف سٹیٹ کرافٹ پروگریپ میں پولے کمرزاوید باسوا بانی پی ٹائی کا پیقام لے کر آئے تھے باجوہ صاحب نے معاملہ قتم کرنے کیل کیا اپوزیشن پر زور ڈالا نام ماننے پر اس خارے ناراضی بھی کیا امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں پیش راپ پولس کا نامزد ملزم گوگی بٹ کے گھر چھاپا ملزم گارڈ سمیت فرار امیر بالاج ٹیپو کا قاتل دوسرے نامزد ملزم تیفی بٹ کا ذاتی مالشیہ نکلا قاتل مظفر حسین بائیس سال سے تیفی بٹ کا ملازم تھا تیفی بٹ قتل کی رات ہی کراچی سے بیرون ملک چلا گیا گوگی بٹ قتل کی رات لاہور میں تھا پولس نے آلے قتل قبضے میں لے لیا قتل کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی مدعی مقدمہ مصب بالاج نے تفتیش تبدیلی کی درخواست جمع کرا دی